سورہ فاتحہ سو مرتبہ پڑھ کر تو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے سورہ بکرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے باگ جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے سورہ کحف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فطروں سے محفوظ رہے گا والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سورہ عددخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے سورہ کاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کسرت ہوتی ہے سبحان اللہ سورہ رحمان گیارہ بار پڑھنے سے تمام مقاسد پورے ہوتے ہیں سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے بحفوظ رہے گا سورہ مزمی